اسلام علیکم وائی کیسے ہیں سب لوگ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج سیک اندہ پائتن شیڈو چینل کی جنب سے جنب اولا آج ہم کیا کریں گے لیسٹ پارٹ ٹو پڑھیں گے آج کوشی کریں گے لیسٹ کو کمپلیٹ کر دیں ٹھیک ہے نا انٹرڈکشن کروا دیتے کل کل ایک سی میں انٹرڈکشن ہو چکا تھا لیسٹ کا کہ لیسٹ کیا ہوتی ہے کیسے ہی اس میں فرق کیا ہے اس کے کچھ پڑھتے ہیں آج لیسٹ کی کچھ اور فنکشنز ہیں فنکشنیلٹیز جو ہم نے پرفارم کرنی ہے وہ چکوٹ کر لیتے ہیں وہ میں نے لکھا تو ہوا تھا ایک پیج پر چیک کرتا ہوں کہاں رہ گیا ہے ہاں یہ بڑا ہو ہے میں سے چیک کر لیتا ہوں آج جو ہم نے پڑھنا ہے جنابے والا وہ ہے جی لیسٹ کے اندر انڈیکسنگ کیسے کرتے ہیں اس کے بعد یہ نیکٹیو انڈیکسنگ کیا ہوتی ہے پھر سلائسنگ کیا ہوتی ہے لیسٹ کی کنکاٹینیشن کیسے کرتے ہیں یا اپلیکیشن یہ ویسے ہم کل پڑھ چکے تھے ٹھیک ہے پھر بھی دیکھ لیں گے لیسٹ کے اندر لوگ کیسے یوز کرتے ہیں ان اینڈ نوٹ ان پیٹر لیسٹ کے اندر کیا ہوتا ہے مطلب اس کو لیسٹ کے ساتھ کیسے یوز کرتے ہیں لیسٹ فنکشن کیا ہوتا ہے اور یہ سب سے کمال چیز اگمینٹید اسائنمنٹ اپریٹر یہ اپریٹر تو آپ لوگ نے پڑھا ہے انگلیس میں یہ بولتے ہیں مجھے بھی کچھ دن پہلے پہ چلا کہ انگلیس میں یہ بولتے ہیں کہ منٹید اسائنمنٹ اپریٹر ہوئی ٹھیک ہے نا ورنوز تو میں ایسے بہت کیا ہے مجھے اس کا نام کچھ نہیں پہلے پہ چلا رہا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ دو بتا دیتا ہوں شاید آپ کو بھی اس سے پہلے یہ نام پتا ہوں اب سٹارٹ کرتے ہیں ویڈوٹ ویسٹنگ ٹائم جنبے والا اچھا چلتے ہیں اوپر سب سے پہلے ٹوپی کا انڈیکسنگ کا تو انڈیکسنگ پہ کام کرتے ہیں میرے پاس ایک لیسٹ بنا لیتا ہوں لیسٹ کا نام اس کے اندر یہ رکھ لیتا ہوں لیسٹ اور رکھ لیتا ہوں 12345 2345 یہ لیسٹ بنا لیے جنبے والا اب کرتے ہیں کہ یہاں جس لیسٹ کی کرتے ہیں انڈیکسنگ انڈیکسنگ یہ ہوتا ہے انڈیکسنگ یہ ہوتی ہے انڈیکسنگ سبٹیک کرتے ہیں مطلب ہوتا ہے کہ یہ انڈیکس 0 ہے یہ انڈیکس 1 ہے یہ انڈیکس 2 ہے یہ جب بھی آجے سٹور ہوتا ہے میمری کے اندر اس کی میمری ڈکیشن ہوتی ہے یہ 0 انڈیکس ہوتی ہے 1st position 2nd position 3rd position 4th and so on میں جاتا ہوں کہ میرے 4th number ہے 4th element ہے یعنی کہ element کی جو value ہے 4th اس کی انڈیکس چاہیے for example list کا ایک method ہوتا ہے dot index اچھا آپ کو بتائیں اس کی اندر کیا پاس کرتے ہیں value پاس کرتے ہو ٹھیک ہے میں value پاس کر دیتا ہوں 4 اور میں اسے کہتا ہوں جی مجھے آپ print اوپر کرنا پڑے گا print sorry کیا کری جا رہا ہے میں کہتا ہوں جی مجھے print کر کے اس کا answer دو اچھا اس کو چیک کر لیتے ہیں میں لکھتا ہوں python اور کیا تھا list list part 2 اچھا اسے مجھے دے دیا 3 3 کہ یہ جو آپ کا ہے یہ والا جو ہے value 4 یہ repetition 3 پہ مجھود ہے 0 position 1 2 3 یہ تو آپ کو اس کی انڈیکس پہ چل گئے اب اسے بولتے ہیں indexing ٹھیک ہو کہ یہ تو method ہے اب indexing ہوتی ہے آپ بتاتا ہوں آپ لوگ اس لسٹ کے اندر سے کوئی بھی method نکال لو جیسے ہیارے کے اندر نہیں نکالتے تھے 3rd position پہ مجھے پتا ہے کہ 4 پڑا ہوگا ہے میں یہاں پہ change کر دیتا ہوں میں کر دیتا ہوں 10 کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ print کرتا ہوں list کو اور اس کو save کر کے check کر دیں اور یہاں پہ دیکھو 4 جگہ 10 ہو گیا اسی لیے سے بولتے ہیں کہ جو list ابھی یہ mutable ہے اس میں changing آپ لوگ کر سکتے ہو یہ ہوگی جنابے والا indexing simple basic concept یہ ہوگی indexing آپ لوگ ہوگی ٹھیک ہے آگے کیا تھا یہ جنابے والا slicing تھا میرا خیال ہے ہاں جی slicing تھا slicing ہوتا ہے آپ کو list کے اندر specific elements چاہیے ہوں for example میں کہتا ہوں مجھے 2 سے لے کے 4 تک جتنے بھی elements list کے اندر show کروا دو ٹھیک ہو گیا list slicing کے اندر ہمیں indexing use کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ تو simple list ہے 5 elements ہمارے پاس list data sources ہوتے ہیں جب ہم کرتے ہیں کوئی بھی کام کرتے ہیں تو real life کے اندر ہمارے پاس list ہوتی ہیں یا ہمارے پاس area ہوتے ہیں وہ بہت بڑے ہوتے ہیں ٹھیک کہنا تو ہمیں نہیں پتا ہوتا یہ value value string value 4 کس index پہ کس position پہ پڑی ہوئی ہے تو ہم لوگ کرتے ہیں کہ ہمیں slicing کر لیتے ہیں یا پھر ہم لوگ indexing کر لیتے ہیں یا اور methods use کر لیتے ہیں پیٹھتے ہیں جنابے والا slicing کا slicing یہ کیا ہوتی ہے میں کہتا ہوں جی print کر دو ایک چیز میں لکھتا ہوں list اور کیا کرو جی list مجھے آپ لوگ 012 سے لے کے colon کان تک مجھے 2 سے لے کے 3 4 5 تک چاہیے اور میں اسے print کرتا ہوں مجھے 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 3 4 5 مجھے 2 3 3 4 4 5 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 4 2 1 2 3 2 1 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 7 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 3 6 6 7 7 7 7 4 1 1 2 2 2 2 3 2 4 4 4 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 6 7 8 8 10 7 9 7 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 13 چیزوں کو سمرائز کر دینا ایک لئے میں آپ پورا بڑا کوڑ لیکھتے ہو گئی ٹھیک ہو گئے یہ لوپ کی سمجھ لیکھی ہے سمپلی ایس جہاں پہ ہم لوگ لکھتے سے نا ان فور آئی ان یہاں پہ رینج لکھتے سے ہم لوگ سوری رینج لکھتے سے اور بتاتے سے کہاں سے کہاں تک چلنا ہے اب یہ سسٹم نہیں ہے پائچھن کا بڑا اچھا فیچر ہے کہ آپ لوگ ڈریکٹ لیسٹ کے اندر سرچ کر سکتی ہو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے سرچ کرنا یہ ہوتا ہے یہ سرچنگ ہوتی ہے تو یہ جنا پہ والا یہ لیسٹ کا بڑا اچھا سوری پائچھن کا بڑا اچھا فیچر ہے کہ آپ لیسٹ کے اندر سرچ کر سکتی ہو ورنہ اس کے اندر کیا تھا بائنیل سرچ ہوتی ہے سرچ کرنے کے لئے ٹھیک ہے پڑا کوڑ لیسٹ سرچ ہوتی ہے سرچ ہوتی ہے سرچ بات کروں ٹھیک ہے اس کے اندر بہت سان چیزیں ہیں اس میں بھی الگوزم بہت زیادہ ہیں جب اس کے پڑھیں گے نا پائتن کے ساتھ وہ تب ڈسکس کریں گے اگر کبھی پڑھنے کی دولت پڑھی تو اب کیا ہے جنا پہ والا یہ سمپلی تھا لوک کا کنسیپٹ پائے اس کا لیسٹ کے لیسٹ کے لیسٹ کے لیمنٹ فولوک تھا کیسے ایکسٹریکٹ کرنے ہیں اس کے بعد لیسٹ کے اندر دو فنکشن کیا کسی ہوتی ہے ان اور نوٹ آپ نے کو چیز چیک کرنی ہو کہ اچھا جی اب ہوتا ہے جی in and not in a better in list اگر آپ نے list میں search out کرنا ہونا اس کے دو طریقے ہیں یا تو آپ فارلوپ جو ابھی کنسیپٹ پڑھے وہ کر لو یا آپ ڈریکٹ سرچ کر لو if condition کو use کرتے ہو if for example one in list کا نیم کے ہے x اور آپ کو کیا کرے print کر دے true true print کر رہا ہے ٹھیک ہے اب چیک کرتے ہیں اور else آپ کو کیا print کر رہے ہیں یہ ہمیشہ else اٹھا گیا جاتا ہوں اس سے print کر دے false اب اس کو چیک کر رہتے ہیں ٹھیک ہے اس نے میں true print کیا رہی اس کا مطلب ہے جو one ہے اس لیسٹ نمبر لیسٹ جو ہے ہمارے x اس کے اندر یہ لیسٹ ایکس میں اسے copy کر لیتا ہوں ایک منٹ کنٹرول x یہ جو ہے اس لیسٹ کے اندر ہے ٹھیک ہو گئی یہ یہ ہوتا ہے جی in operator کا فنکشن کے لیے اس میں ہوت کرنے کے لیے بہت ہی سیمپل طریقہ ہے یا آپ پڑھا loop لکا لو یا یہ والا کر لو ابھی جیسٹ بیسیک آپ کو concept build کروا رہے ہیں جب اس کی اگزیمپل یہ کریں گا نا تو تو بڑا مد آئے گا ٹھیک ہے اب کیا کرتے ہیں کہ اب چیک کرتے ہیں اچھے اب چیک کرتے ہیں جنبے والا note in کا کیا سین ہے میں اگر کہتا ہوں if one میں اس کو چیک کر لیتا ہوں یار note in کا مطلب اگر نہ ہو تو if ڈیرہ ہے ڈیرہ ہے ڈیرہ ہے نہ ہی not in کس کے اندر اگر یہ اس کے اندر true کرتے ادر وائز فالس کرتے اب بھی true print ہوگا اب بھی true print ہوگا تو میسے جن کرتا ہوں اس نے کہا ہے true کہ جو string ہے میں list کے اندر نہیں ہے ہم کہتے ہیں فلاں book جو ہے تیرے bag میں ہے یا نہیں اگر نہیں ہے تو یہ output ہو جائے اگر ہے تو یہ output ہو جائے یہ note in اور in میں فرق ہے اس کے بعد ہم کہا رہتا ہے list function اور اکمنٹر پیٹر اچھا پھلے اکمنٹر پیٹر دیکھ لیتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے آپ نے کبھی دیکھا یہ ابھی میں نے for loop اوپر لکھا مجھے کئی پہ بھی increment کرنا نہیں پڑا ٹھیک ہے کیوں نہیں کرنا پڑا کیونکہ یہ python کا built in feature ہے ٹھیک ہوگا ہے نا جو کہ ہم in creator کو use کرتے ہوئے کرتے ہیں ٹھیک ہوگا ہے نا کہ بھائی ہار ایک element اس کے اندر ڈالی جاؤ اور یہ print کرتا رہے actually یہ backend پہ increment ہو رہا ہے یہ نہیں یہ کیسے ہو رہا ہے for loop جان بھی ہوگا اس کے increment ہوگا یہ python خود کر دیتے ہیں جیسے فنکشن کے درے وہ return statement لکھ دیتے ہیں none automatically یہ بھی یہی چیز ہو رہی ہے ٹھیک ہم لکھے ہیں نہ لکھے فرق نہیں بڑھتا for loop کے اندر میں ستا کرتا ہوں میں ایک program لکھتا ہوں ایک اور میں counter valuable check کرتا ہوں کتنے variable بنے ہیں just suppose کرو میں لکھتا ہوں counter 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 is equal to 0 اور لکھ دیتا ہوں for i in list list کی میں length check کرتا ہوں بسے list کا built-in function length آپ چیک کر لو میں ایسے چیک کر نیکوشی ہی کرتا ہوں ٹھیک ہے اور کیا کرو counter positive is equal to 1 یہ ہوتی ہے augmented interpreter یہ آپ minus بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ multiply بھی کر سکتے ہو divide بھی کر سکتے ہو اچھا ٹھیک تو یہ دو آپ کر سکتے ہو یہ میرا program complete ہو گیا وہ میری print کر دے گا میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں counter جتنی list کے اندر element ہوں گے اس کی value length print کرتے گا جو کہ 5 ہے میں ابھی check کر لیتا ہوں یہ کونسی بڑی بات ہے اور اس سے پہلے میں print کروا لیتا ہوں print لین آف لین آف کس کی لیسٹ کی لین آس ٹی لین آس ٹی لین آس ٹی دونوں آٹپپٹ سیم آن چاہیئے تو تب ہمارا آنسر ٹھیک ہوگا دونوں 5 5 ہے ہمارے آٹپپٹ سیم ہے ٹھیک ہے اب دیکھو یہ تو فنکشن ہے یہ وعلہ print لین آس ٹھیک ہے یہ سارے code کے آلٹرنیٹ ہے یہ اوپر والا جتنا بھی code ہائی لائٹ کیا ہے یہ سارا لکھ لو اور یہ جو ایک باری لائن 34 لائن نمبر یہ لکھو بڑا بڑ یہ ہم advancement پڑھتے جائیں گے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے پروفیشنل ہوں گے تو آجائے گا خود بھود اچھا یہ ہوتا ہے اگر منٹر پیٹر ٹھیک ہے اچھا یہ بھی کر سکتے ہو یہ نہیں کر سکتے سی بلس پسک یہ کر سکتے ہیں وہ python اس کی سمجھ ہی نہیں آتی ٹھیک ہے اگر منٹر پیٹر بھی ہو گیا اب لاس پر اگر جائے گا list فنکشن یا ریمان کتا رہا ہے نہیں تمہیں سے چلو کوشش کر لیتے ہیں پڑھانے ہی یہ کیا ہوتا ہے یہ آپ ایک تو ہوتا ہے آپ خود list بناتے ہو لکھتے ہو list is equal to یا جو بھی بغیرہ بغیرہ اور پھر ایر لکھ اب یہ اگر پتا کیوں دیار ہے ایک منٹ ایر ڈالتی ہے میں نے اچھا یہ بگا ہے یہ آپ نے خود list بنا لی ایک تو تریقہ یہ ہے دوسرا تریقہ جنابی یہ ہے کہ آپ ایک string کو list میں convert کر سکتے ہو اور ایک list کو string میں convert کر سکتے ہو میں سوچوں کہ آپ خود نہیں کر لوگ چلو میں کوشش کرتا ہوں ایک چیز بتا دیتا ہوں آپ کو کہ آپ list string کو list میں کیسے کرتا میرے پاس string ہے اس کا نام رکھتے دیتا ہوں list کا نام رکھتا ہوں new list یہ ایک variable بنا لیا list type یہاں پہ لکھتا ہوں list اور یہاں پہ کیا کرتا ہوں string پاس کر دیتا ہوں کوئی بتایا اس کی output کیا ہے ٹھیک ہے کیا output کیا کیا list کے اندر صرف ایک element ہوگا string کیا list کے اندر دو تین چھے elements ہوں چھے elements ہوں string کا ہر ایک letters element بن جائے کیا ہوگا سوچ یار تھوڑا کیا غلط ہو جائے گا میرے خیال سے ہوگا کہ اس کا ہر ایک lateral ہوگا list element بن جائے چیک کر لیتے وہ ہی بات کام ہوتا string list میں convert کر نا ہم dictionary نہیں sorry dictionary بول رہا ہوں تپل کو کر سکتے ٹھیک ہے نا تو آج کا اتنا ہی کافی ہے باقی انشاءاللہ next کوئی ہمارا new topic جو بھی ہوگا میرے خیال سے dictionary ہے شاید جو بھی آئے وہ کال انشاءاللہ کریں انشاءاللہ اللہ ٹھیک ہے ڈکشنی کیا ہوتی اس میں کی پیر ویلیوز ہوتی ہیں اس کا یہ concept ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے دعا میں یاد